بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے تو دوستو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے خاص طور پر دوست کوئسچن کر رہے تھے کہ یار اکیل بھائی یہ جو ساؤتھ کوریا کا ورک پرمٹ ویزا ہوتا ہے یہ لینا کافی ڈیفیکلٹ ہے پہلے بندہ قرآن دازی کے لیے پلائی کرے اس میں نام نہیں آتا کافی دوستوں کا اگر نام آ بھی جائے تو اس کے بعد لینگویج کورس کریں پھر لینگویج کورس کے بعد میریڈ بنتا ہے ٹیسٹ کلیر کر کے میریڈ پہ آئیں پھر اس کے بعد ویٹنگ میں لگ جاتا ہے بندہ پھر اس کے بعد بھی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کا ویزا نہیں آتا بلکہ کافی سے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کا ویزا نہیں آتا اور وہ اکسپائر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بندہ مائنڈلی طور پر کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اگر بندے کا ویزا نہ آئے تو دوست پوچھ رہے تھے کہ کیل بھائی اگر اس کے علاوہ کوئی اور ویزا جس پر ہم کام کر سکیں چاہے وہ شارٹ ٹرم ویزا ہی ہو تو وہ ہمیں سیجیسٹ کریں ٹھیک ہے تو آج ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ساؤتھ کوریا کا ویزٹ ویزا آپ پاکستان سے کس طرح رہ سکتے ہیں اور پاکستان سے آپ ساؤتھ کوریا میں آکے اس ویزے پر کیسے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ ویزٹ ویزا کے لیے آپ کو کون سے ڈاکومنٹ چاہیے کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کو ریکوائر ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ کے پاس ہونا چاہیے چار منت کی ڈیٹ ہونی چاہیے آپ کے پاسپورٹ پر کمز کم چار منت کی ڈیٹ ویلیڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کے بینک کی سٹیٹمنٹ چاہیے آپ کے بینک میں یا آپ کے والد کے بینک میں کمز کام چھے سے سات لاکھ روپے پاکستانی ہوں تو وہ بہت ہیں ٹھیک ہے اس ویزے کے لیے تو وہ آپ نے بینک سٹیٹمنٹ تیار کروا لینے ہیں لیکن اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے کسی دوست وغیرہ سے یا کسی دوسرے رشتہ داروں سے آپ نے ادھار وغیرہ لے کے وہ ایک یا ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے جو جمع کر لیتے ہیں کچھ دوست اس طرح ویزہ نہیں لگتا ٹھیک ہے اس میں کمز کام چھے سے سات مہینہ پرانہ اکاؤنٹ ہو اور اس میں سے ٹرانزیکشن لگاتار ہو رہی ہوں تھوڑی بہت ہی چاہے ہو رہی ہوں تو وہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہوں تو وہ آپ نے بینک سٹیٹمنٹ بنوا لینے ہیں اس کے بعد ایف آر سی ہوتا ہے ایف آر سی ہوتا ہے فیملی ریجسٹریشن کارڈ وہ نادرہ وغیرہ سے یا یونین کانسل وغیرہ سے آپ بنوا سکتے ہیں وہ آپ کو ریکوائر ہوتا ہے وہ آپ نے بنوانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاسپورٹ سائز کی ایک کپی لگتی ہے فوٹو کپی آپ کا آئی ڈی کارڈ لگے گا اس کے بعد آپ نے خود ایمبیسی جا کے جو پاکستان میں ساؤتھ کوریا کی ایمبیسی ہے ادھر جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد تین سے چار دن کے بعد آپ کو پتا چل جاتا ہے آپ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ انفرمیشن دیتے رہتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو سب سے ایمپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو چاہیے وہ ساؤتھ کوریا سے آپ کو انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس تو انویٹیشن لیٹر ہوگا تو تبھی آپ ویزا لگوا سکتے ہیں پاکستان سے خاص طور پر کسی دوسرے ملک سے اگر لگوانا ہو تو انویٹیشن لیٹر کے بغیر بھی لگ جاتا ہے لیکن اگر پاکستان سے لگوانا ہے تو پھر انویٹیشن لیٹر آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اگر انویٹیشن لیٹر نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کم از کام تین سے چار بڑے ملکوں کا ویزاٹ ہونا چاہیے جیسا کہ کیننڈا ہو گیا جپان ہو گیا اس کے علاوہ سنگاپور ہو گیا تو تین چار بڑی کنٹریز کا اگر آپ نے ویزٹ کیا ہے تو انویٹیشن کے بغیر بھی آپ کو مل سکتا ہے تو اگر نہیں کیا تو انویٹیشن آپ کو لازمی چاہیے تو انویٹیشن آپ نے کیسے لینا ہے سب سے پہلے ساؤتھ کوریا میں آپ اپنا کوئی فرینڈ ڈھونڈیں جو آپ کے تلق کا ہو جو آپ کو انویٹیشن دے سکے فرینڈ ایسا ڈھونڈنا ہے جو کہ سٹیڈی ویزا پہ ہو یا جس کے پاس ریزیڈنس ویزا ہو یعنی کہ یہاں پر میریج ویزا ہو یا بزنس ویزا ہو اس کے پاس ٹھیک ہے ای نائن ویزا نہ ہو ای نائن ای سیون ہو کیونکہ ورک پرمٹ جس کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کو انویٹیشن لیٹر نہیں دے سکتا اس کے علاوہ سٹیڈی ویزے والا بزنس ویزے والا میریج ویزے والا یہ ویزے والے جو ہیں وہ آپ کو انویٹیشن لیٹر دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آپ کا دوست آپ بنائیں یا کوئی دوست پہلے سے آپ مجود ہو اس سے اچھی طریقے سے آپ رابطہ کر سکیں اگر آپ وہ آپ پر بروسہ کرتا ہے وہ آپ کو انویٹیشن لیٹر بھیج دیتا ہے تو آپ ہنڈر پرسنٹ گرانٹی ہے کہ آپ کا ویزا انشاءاللہ ساؤتھ کوریا کا لگ جائے گا اگر انویٹیشن لیٹر نہیں ہے تو پھر چانسیز ہیں لگے یا نہ لگے اس میں ففٹی ففٹی چانس ہوتے ہیں لگ بھی سکتا ہے نہیں بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہوا کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ڈاکومنٹ کیا ریکوائیڈ ہیں کس طرح آپ نے لگوانا ہے ٹھیک ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ کام کس طرح کر سکتے ہیں تو کام اس طرح دوستوں کر سکتے ہیں اگر آپ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں ساؤتھ کوریا میں انٹری ہو جاتی ہے اگر آپ کے یہاں پر پانچ دس دوست اچھے آپ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے چاہے فیس بک وغیرہ پہ بنا لیں یا پہلے سے آپ کا تلقہ کسی کے ساتھ اگر آپ کے فرنڈز وغیرہ ہیں تو آپ کو ایزیلی پانچ سے دس دن کے اندر جواب یہاں پر مل جائے گی آسانی سے ٹھیک ہے تو آپ اچھے خاصے پیسے ارن کر سکتے ہیں وزٹ ویزے میں تین مہینے کے اس کے علاوہ بہت سے دوست ایسے کرتے ہیں کہ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں اس کے بعد جی وان ویزا ہوتا ہے اس میں کنورٹ کر لیتے ہیں جی وان دوستو ویزا جو ہوتا ہے وہ سیاسی پناہ کا ویزا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے وہ ہم آپ کو سجسٹ کریں گے کہ وہ برائے مربانی آپ اس طرح نہ کریں پاکستان سے کیونکہ اگر آپ کو وزٹ ویزا کوئی دلوا دیتا ہے یا آپ کا لگ جاتا ہے بائی چانس تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے آپ تین مہینے یہاں پر کوریا میں آ کے کام کریں دوبارہ آ جائیں پاکستان اور اس کے بعد ایک دو مہینے کے بعد دوبارہ ری انٹر ہو سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اگر ری انٹر نہیں ہونا تو یہاں پر جی وان ویزا لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے چھے چھے مہینے کا وہ ویزا لگتا ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے چھے چھے مہینے کا اور وہ تقریباً دو سال چلتا ہے دو سال کے بعد آپ کو ہر صورت میں واجتاً واپس جانا ہوتا ہے اگر آپ نہیں جاتے تو آپ ان لیگل ہو جاتے ہیں اور ان لیگل یہاں پر بہت زیادہ فائنز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بدنامی ہوتی ہے ملک کی دوستو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ویزا پر آپ کیا کر سکتے ہیں کام یہاں پر ٹھیک ہے اور کس طرح کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے واضح کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا اور اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئیسٹن ہو تو وہ کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہم انشاءاللہ آپ کو مکمل ڈیٹیل سے اگاہ کر دیں گے جس قسم کی بھی آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہوں تو پاکستان کا آپ نے نام بدنام نہیں کرنا یہاں پر آ کے الیگل کام نہیں کرنا لیگلی کام کریں اور لیگلی واپس جائیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ